بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ٹیکنیکل خواجہ یوٹیوب چینل پر ایک مردہ پر خوش آمدید دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیر یہ سی ہوں گے دوستو سنیک ویڈیو ایپ کو لے کر کافی دوستوں کا ایک کامن سوال یہ ہے کہ سنیک ویڈیو ایپ کے اندر جو آپ کا ایسٹی میٹر ریمی نہیں ہوتا ہے اس کو آپ نے ویڈوہ کیسے کرانا ہے تو آپ کی ویڈیو میں آپ کو ایک کلیریٹی دوں گا بڑھنی ڈیٹیل کے ساتھ دھاؤں گا کہ آپ نے اپنا جو ایسٹی میٹر ریمی نہیں ہوتا ہے اس کو آپ نے ویڈوہ کیسے کرنا ہے تو وقت زائے کیا بنا بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب دوستو سنیک ویڈیو ایپ کے اندر ایسٹی میٹر ریمی کو ویڈوہ کرانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایسٹی میٹر ریمی آر انڈو ریمی اور بیلنس ان تین چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ کو یہ تین چیزیں صحیح طریقے سے سمجھ آگئیں تو پھر آپ ایسٹی میٹر ریمی کو کس طریقے سے ویڈیوہ کرتے ہیں اس کی جو بیسکس ہیں وہ بھی آپ صحیح طریقے سے سمجھ جائیں گے تو ویڈیو کو آپ نے غور سے سننے ہیں دوستو جو ایسٹی میٹر ریمی ہوتا ہے یہ وہ ریمی ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ ایک دوست کو انوائیڈ کرتے ہیں اب ایک انوائیڈیشن کے اوپر آپ کو اونر ایوریج ایک سو چالیس روپے ملتے ہیں کچھ دوست ایسے بھی ہیں جن کو ایک انوائیڈ کے اوپر ایک سو نوی روپے یا دو سو روپے تک بھی ملتے ہیں لیکن نارملی جو ہے ایک سو چالیس روپے ملتے ہیں تو آپ جب کسی دوست کو انوائیڈ کرتے ہیں اس کو اپنا کوٹ بائن کرواتے ہیں تو آپ کے ایسٹی میٹر ریمی کے اندر 140 روپے ایڈ ہو جاتی ہیں اب آپ کو جو ملتے ہیں اس وقت فیل فور صرف کوڈ بائنڈ کرنے کے بعد آپ کو جو ایکٹوال پیسے ملتی ہیں وہ 23 روپے ملتی ہیں یعنی کہ آپ کے ارنڈ ریونیو کے اندر 23 روپے ایڈ ہوتی ہیں جبکہ آپ کے ایسٹی میٹر ریونیو کے اندر 140 روپے ایڈ ہو جاتی ہیں اب وہ 140 روپے جو ایڈ ہوئے اپنے ارنڈ ریونیو میں کیسے لے کر آنے ہیں اب اس کے لئے شرط یہ ہے کہ جو پہلے 23 روپے آپ نے لے لیے اس کے بعد جو بقیاء پیسے ہیں اس کے بعد 29.50 روپے آپ کو اس وقت ملیں گے جب وہ جس کو آپ نے انوائیڈ کیا وہ دو دن 15-15 منٹ ویڈیوز کو دیکھے گا سنیک ویڈیو ایپ کے اوپر اب جیسے ہی وہ دو دن میں یہ پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا اور وہ ویڈیوز دیکھ لے گا تو آپ کی جو ایسٹی میٹر ریونیو کے اندر اماؤنٹ 140 روپے تھی اس میں 23 روپے پہلے آئیڈ ہو چکے ہیں اور باقی جو 29 روپے سمتھنگ جو بھی ہیں وہ آپ کے آئرنڈ ریونیو میں آئیڈ ہو جائیں گے اس کے بعد تیسری اشارت یہ ہے جو ریمیننگ 89 روپیز رہ گئے ہیں وہ اس وقت آپ کو آئرنڈ ریونیو میں ملیں گے جب آپ کا جو انوائیڈ جس کو آپ نے کیا تھا وہ مستقل سنیک ویڈیو آپ کے اوپر ویڈیو دیکھتا رہے گا تو آپ کے ریمیننگ جو 89 روپیز ہیں وہ بھی آئرنڈ ریونیو میں آ جائیں گے اب ایک مرتبہ آپ کی جو ارنڈ ریونیو میں آ گئی تو سمجھیں آپ کا کیش ویڈرہ ہو جائے گا اب آپ کو ایسٹی میٹر ریونیو کی تو سمجھ آگی ہوگی کہ ایسٹی میٹر ریونیو کیسے جنریٹ ہوتا ہے اور کیسے آپ کے آئرنڈ ریونیو میں کنورٹ ہوتا ہے اب آپ نے اس کو ویڈرہ کیسے کرنا ہے اب آپ آئرنڈ ریونیو کو سمجھیں کہ آئرنڈ ریونیو ہوتا کیا ہے آئرنڈ ریونیو وہ ریونیو ہوتا ہے کہ آپ نے جو ویڈرہ کر لیا بیلس میں سے وہ بھی آئرنڈ ریونیو میں شامل ہوتا ہے آپ کا جو موجودہ بیلس پڑا ہوتا ہے وہ بھی آئرنڈ ریونیو میں شامل ہوتا ہے اس کے بعد وہ ریونیو جو آج کا ریونیو ہے جو کہ کل صبح آٹھ بجے بیلنس میں شامل ہوگا وہ بھی ارنڈ ریونیو میں شامل ہوتا ہے تو پوری ایک چین بنی ہوئی ہے یعنی کہ آپ نے کسی کو انوائیڈ کیا تو وہ بیلنس فوراں شو ہو گیا آپ کے اسٹی میٹر ریونیو میں اسٹی میٹر ریونیو میں جیسے جیسے کوالیفائی ہوتا گیا وہ آپ کے ارنڈ ریونیو میں شامل ہوتا گیا اور ارنڈ ریونیو میں ڈیلی بیسٹ کے صبح آٹھ بجے آپ کے بیلنس میں کنوٹ ہوتا گیا اور بائلنس سے آپ نے ہر چوبیس گھنٹے کے بعد ایک ٹرانزیکشن کرنی ہوتی ہے ویڈرا کی تو وہ آپ اپنے جاز کیش یا ایزی پیسہ کاؤنٹ میں شفٹ کرتے جائیں گے تو یہ پوری ایک چین اور پوری حرارکی بنی ہوئی ہے تو میرے خیال میں دوستو آپ کو ایسٹی میٹر ریمنیو اور اس کے بعد ارن ریمنیو اس کے بعد بائلنس اور اس کے بعد جو ویڈرا آپ کے جاز کیش یا ایزی پیسہ کاؤنٹ میں جاتے ہیں آپ کو ایک پوری سسٹم سمجھ آگیا ہوگا کہ بائلنس کس طریقے سے ٹرائول کر رہا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بڑھ اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا آپ لوگوں کی توجہ کا بہت بہت شکریہ تھینکیو بہت مچ اللہ حافظ